موسیقی السلام علیکم ووئیس اف امریکہ کے واشنگٹن سٹوڈیو سے میں ہوں سارا زمان افغان امن عمل کے سلسلے میں امان کے دار الحکومت مسقط میں چار فریقی مذاکرات جاری ہیں باتشیت کے اس نئے دور سے کیا توقعات وابستہ کی جا سکتی ہیں اس پر ہم بات کریں گے آج کے شو میں پروگرام میں اور بھی بہت کچھ شامل ہے دیکھتے ہیں اس کی ایک جھلک یہ ہے ووئیس اف امریکہ کی پیشکش ویو 360 ایران جہوری معاہدے پر امریکی فیصلہ اور یورپی ممالک کی تشویش خواتین میں نشہ آور ادویات کا بڑھتا استعمال اور لیاری کی باکسر لڑکیوں سے ملاقات پروگرام کا آغاز کریں گے ایران اور چھے عالمی طاقتوں کے درمیان جہوری معاہدے سے گزشتہ ہفتے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ایران کی جانب سے اس معاہدے کی پاسداری کی تصدیق کرنے سے انکار کر کے اسے نظر سانی کے لیے کانگرس کے پاس بھیج دیا جو آئندہ ساٹھ روز میں فیصلہ کرے گی کہ اس معاہدے کی شرائط میں اضافہ کیا جائے یا اسے منسوخ کر دیا جائے یورپ میں اس معاملے پر خاص طور پر تشویش پائی جاتی ہے ندیم یعقوب اس وقت کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں ندیم یورپی وزرائی خارجہ آج لکسنبورگ میں جمع ہے وہ امریکہ کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں سرہ جیسے کہ آپ نے کہا امریکہ کے جو اتحادی ہیں یورپ میں ان میں اس معاملے پر سخت تشویش پائی جاتی ہے فرانس جرمنی اور برطانیہ نے اپنا ایک تازہ مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ وہ اس معایدے کی پرزور حمایت کرتے ہیں جو یورپی یونین کی فورن افیز کاؤنسل ہے اس کا ایک اجلاس آج لکسنبورگ میں شروع ہوگا توقع کی جاری ہے کہ اس کے ایجنڈے پر سر فیرس جو معاملہ ہوگا وہ ایران ڈیل کا ہوگا جو خارجہ پالسی کی ای ایو میں خارجہ پالسی کی سربراہ ہیں فریڈریکا مارکرینی انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ معایدہ موثر ثابت ہو رہا ہے یورپ کو اسی طرح کے سیکیورٹی کے معایدوں کی ضرورت ہے اور انہوں نے توقع ظاہر کی کہ جو وزرائے خارجہ ہیں وہ ایک سٹرونگ سیگنل جو ہیں وہ دے بھیج سکیں گے کہ تمام فریقین جو ہیں وہ اس معایدے کی پاسداری کے لیے اس کو برقرار رکھنے کے لیے متحد ہیں جیمنی کے وزیر خارجہ اور اس کے علاوہ جو اس حوالے سے باقی معلومات ہیں اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ دیکھئے پھر اس بارے میں بات کرتے ہیں ایرانی جوہری معایدے پر کئی ہفتوں کی بے یقینی ختم کرنے کے چند روز بعد صد ٹرمپ نے کہا ٹرمپ انتظامیہ اس فیصلے کا دفاع کر رہی ہے جو سابق صد براک اوباما کی لیگسی کا اہم پہلو ہے اور جس کے نتیجے میں ایران کے جوہری پروگرام کو دس سال تک منجمت کر دیا گیا ہے تاہم اس کے مسائل پروگرام اور دوسرے معاملات کو حل طلب ہی رہنے دیا گیا ہمیں انہیں جواب دے بنانا ہوگا وہ دنیا بھر میں دہشتگردی کی حمایت نہیں کر سکتے جیسا کہ ہم انہیں کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اسرائیل کے فزیر آزم نے صدر ٹرمپ کے اقدام کو سرہا ہے مگر معاہدے پر دستخط کرنے والوں نے اس پر بے چینی کا اظہار کیا ہے ایران کے ساتھ معاہدے سے پہلی دفعہ پتا چلا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے جنگ کو رکا جا سکتا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کسی ملک کو جہوری احتیاروں سے لیش کرنے سے باز رکھا جا سکتا ہے اس کے خاتمے سے دنیا کے دوسرے ممالک ایسے معاہدوں پر اعتماد نہیں کریں گے اس لیے یہ خطرہ صرف ایران تک محدود نہیں انتظامیوں کے کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ایرانی معاہدے کے فیصلے پر پیانگ یونگ کیری نظر رکھے ہوئے ہیں ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے زیادہ تر رکن صدر کے اس اقدام پر تنقید کر رہے ہیں مگر ریپبلکن پارٹی کے اہم رکن اس ناکس معاہدے کو ٹھیک کرنے کے ایک موقع کے طور پر دیکھ رہے ہیں معاہدے کی تحت ایران کو آہستہ آہستہ جہوری اسلحے کی تیاری کا موقع مل گیا ہے ہمیں اس کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور کانگرس سے بھی مجھے یہی امید ہے اور میں یہ بھی امید کرتی ہوں کہ صدر اپنے اتحادیوں کے ساتھ مزید تفصیل سے اس پر بات کریں گے کیونکہ یہ دو طرفہ نہیں بلکہ کسیر فریقی معاہدہ ہے صدر ٹرمپ کے بیان کے ردعمل میں ایران کے صدر نے جوری معاہدے کی پاسداری کی زمانت دی ہے تاہم کہا ہے کہ مزائل اور دوسرے ہتھیاروں کی تیاری جاری رہے گی ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ جب تک مناظب ہوا وہ اس معاہدے کی پاسداری کریں گے صدر ٹرمپ کے پاسدارانے انقلاب کے بارے میں جو الزامات ہیں ان کے جواب میں جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے جواد ضریف انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ آج تمام جو شہری ہیں ایران کے لڑکے لڑکیاں مار دورتیں وہ سبھی پاسدارانے انقلاب ہیں اور وہ خطے میں اور ایران میں جو جاریت اس کے خلاف جاریت ہوگی اس کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے یہاں پر یہ بتانا ضروری ہے کہ جب یہ معاہدہ ہوا تھا تو ایران کے اندر جو قدامت پسند طبقات ہیں اور اعتدال پسند جو اناثر ہیں ان کے درمیان ایک تقسیم پیدا ہو گئی تھی ابھی جو ذرائع ابلاغ کے تجزیعے اور جو ریپورٹ شائع ہو رہی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تقسیم اب قدرے کم ہوتی جا رہی ہے اور تمام لوگ جو ہیں وہ صدر ٹرمپ کے خلاف متحد ہو رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکی کانگرس ایران کے ساتھ اس معاہدے پر کیا فیصلہ سناتی ہے ندیم یاکوب اور افغانستان میں امن کا راستہ سیاسی مذاکرات کے ذریعے تلاش کرنے کی کوشش میں چار ملکی گروپ کا اجلاس آج امان کے دار الحکومت مسخت میں ہو رہا ہے جس میں افغانستان، پاکستان، امریکہ اور چین کے نمائندے شرکت کر رہے ہیں اس سے قبل آخری اجلاس گزشتہ سال 18 مئی کو پاکستان میں ہوا تھا لیکن اس کے تین روز بعد 21 مئی کو افغان طالبان کے سربراہ ملہ اختر منصور کی بلوچستان میں ایک ڈرون حملے میں حلاقت سے اجلاس تاتل کا شکار ہو گئے تھے آج کے اجلاس میں اراکین طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں ان مذاکرات سے کیا توقعات وابستہ کی جا سکتی ہیں اور پاکستان کتنا اہم کردار ادا کر سکتا ہے اس بارے میں ہم بات کریں گے واشنگٹن کے مدلیس انسٹیوٹ سے منسلک تجزیاکار مارون وینباوم سے جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان track to diplomacy کا حصہ بھی ہیں mr. وینباوم، welcome to view 360 this is the sixth round of talks can we associate any kind of expectations with these i doubt it i think this is mainly to keep the idea alive that there is a political solution to the conflict but i think it's significant that the real players are not there the taliban has not been invited not that they would have attended anyway russia and the iran which perhaps at this point in time do have some leverage with the taliban are not present all right so many main actors are absent from these talks so marvin weinbaum ka kehna hai کہ بہت زیادہ توقعات نہیں وابستہ کی جانی چاہیے ان مذاکرات سے ہاں یہ اس مسئلے کا حل اس talk سے شاید نہ نکل پائے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو سیاسی حل ہے اس کی امید اس سے ضرور زندہ رہے گی لیکن ایک بڑی بات یہ ہے کہ نہ تو taliban ان مذاکرات کا حصہ اور ایران اور روس جن کے پاس کچھ لیوریج ہے وہ بھی ان مذاکرات کا حصہ نہیں ہے before we talk about more actors who have leverage i want to ask you this last time the assassination of mullah akhtar mansoor dealt a major blow to these talks and you were saying that as we have all seen taliban are not a part of these talks this time what would bring them to the table well it's hard at this point to see what would aside from a major concession on the part of the Kabul government and its allies and that concession would be to say well foreign forces are leaving and maybe not until they actually left with the taliban agree to to talks because that has become for them a red line here a condition here the other side has its own conditions I just don't think there are too many people who believe that the conditions are anywhere near ripe for serious discussions so taliban کو میز پہ لانا ایک مشکل کام ہے ان مذاکرات میں بھی شامل نہیں ان کی شرط یہ ہے کہ غیر ملکی افاج افغانستان سے ان کا انقلہ ہو اس کے بعد ہی وہ میز پر آئیں گے اور یہ ایک ایسی condition ہے جس کے بارے میں بات کی جاتی کہ افغان حکومت create کر دے تو taliban مذاکرات بھی میز پہ آ سکتے لیکن حالات Marvin Weinbaum کی نظر میں ایسے ہیں ہی نہیں کہ دونوں سائد چاہے وہ افغانستان اور اس کے اتحادی ہو امریکا کی قیادت میں یا پھر taliban ہو جو کسی بھی کہ لیجے کہ ایسی condition create ہو جس کے تحت وہ مذاکرات کی میز پہ آئیں وہ محول Marvin reconstive طلب بہر مجھنی پہ ری دو تلیبان گگذر را سو ملو واقعی کسی بالترجم گز اسرگی پہ لیکن طلب بہ پہ totally تکراب is now when at least the leadership believes that it is on the right course here if not a military victory, then a kind of peace which they would enter negotiations on which is on their terms. On the Americans terms. No, on the Taliban's terms. On the Taliban's terms. When they feel that the time is right. I would not be surprised to see them say, all right now let's talk. but now let's not talk about a constitution democratic system that you want us to join, but rather let's talk about how we can accommodate you in an emirate in a Sharia state aren't the Taliban already in a very strong position in Afghanistan as far as their insurgency is concerned no, in the sense that they, for all of their gains they do not control the population centres of the country and it's only when they would be able to actually hold ground in those that I think that they would really have the kind of advantage that they're seeking تو جہاں تک تو پاکستان کی بات ہے اس وقت پاکستان کے پاس بھی وہ لیوریج نہیں ہے جو کہ سوچا جاتا ہے کہ ان کی طالبان کے اوپر ہے اور مارون وائن مام کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جس کے پاس اس وقت طالبان کے تبار سے بہت زیادہ لیوریج ہو طالبان اس وقت شاید مذاکرات کی میز پر آ جائیں یا اس وقت وہ کسی قسم کی سیٹلمنٹ کی بات کریں جب وہ خود یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اسکری اعتبار سے اور اپنی جنگجوہوں کی جو سٹرائٹیجی ہے اس کے اعتبار سے ان کے پاس اپر ہینڈ ہے اس وقت مارون وائن مام کا کہنا ہے کہ اگرچہ ان کی انسرجنسی بہت زوروں پر ہے لیکن پھر بھی اپر ہینڈ ان کے پاس نہیں ہے کیونکہ وہ کوئی ایسا شہر ابھی نہیں کنٹرول کرے جہاں بہت زیادہ آبادی رہتی ہو Thank you very much مارون وائن مام There is so much to talk about but we'll keep inviting you and we'll keep talking about this Until there is peace in Afghanistan Thank you for your time اور پاکستان کی اقتصادی صورتحال کو درپیس چیلنجز کے بارے میں بھی بہت سے فورمز پر بحث اور مباعثے ہوتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی کوئی جامع اور ٹھوس حکمت عملی سامنے نہیں آتی اقتصادی مہدین کہتے ہیں کہ پاکستان ایشن ٹائگر بن سکتا ہے لیکن اس کے لئے صرف پالیسیز ہی نہیں بلکہ لوگوں کی سوچ اور ملک کا سیاسی کلچر بھی بدلنے ہوں گے مزید تفصیلات نیروفر مغل کی اس رپورٹ میں پاکستان دنیا میں آبادی کے لحاظ سے پانچویں بڑا ملک اور ایک ایٹمی طاقت ہے لیکن ابھی بھی ساڑھے پانچ کروڑ پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں چین پاکستان اقتصادی رہداری یعنی سی پیک کے منصوبے سے پاکستان کی معاشی ترقی کی بہت سی امیدیں وابستہ کی گئی ہیں تاہم پاکستان میں پلاننگ کمیشن کے سابق ڈپٹی چیئرمن ڈاکٹر ندیم الحق کہتے ہیں کہ اقتصادی خوشحالی کے لیے صرف سی پیک پر انحصار نہیں کرنا چاہیے چین آرہا ہے اچھی بات ہے بری بات نہیں ہے کوئی بھی آئے امریکہ آئے چین آئے کوئی بھی آئے میں تو کہتا ہوں بلکل ضرور آئے فورن انویسمنٹ چاہیے ہوتی ہے پر فورن انویسمنٹ کافی نہیں ہے ہمیں انویسٹ کرنا ہے ہمیں اپنا ملک بنانا ہے کوئی باہر سے آکے نہیں بنا سکتا ڈاکٹر ندیم الحق نے حال ہی میں پاکستان کی معیشت کی صورتحال پر ایک کتاب لکھی ہے انہوں نے واشنگٹن ڈی سی میں قائم ایک تھنگ ٹینک ہرڈسن انسٹیوٹ میں اسی حوالے سے ایک مقالمے میں شرکت کی کہ آیا ستر سال کی عمر میں پاکستان ایشن ٹائگر بن سکتا ہے ہمارے بہت ڈیپ پرابلمز ہیں جو کہ ہماری سوسائٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں سب سے بڑا تو اس ریفارم ہے ہماری فانڈیشنز ایکانومی کی بہت کمزور ہو چکی ہے کیونکہ ہم کوئی سسٹم مینج نہیں کر سکرے نہ ہم ایڈوکیشن مینج کر سکرے ہیں نہ ہیلتھ مینج کر سکرے ہیں ہسپتالوں میں چل جائیں حالات خراب ہیں جہاں چلے جائیں ہمارا مینجمنٹ کا پرابلم ہے ہمیں اپنی سیول سروس کو انیس فی صدی میں بیٹھی ہوئی ہے اس کو اکیس فی صدی میں لانا ہے میڈل ایس انسیٹیوٹ سے وابستہ ڈاکٹر وائن بوم کہتے ہیں کہ پاکستان ایشن ٹائگر بن سکتا ہے لیکن اقتصادی ترقی کے لیے علاقائی رابطے بڑھانے ہوں گے جس کے لیے علاقائی استحکام بھی ضروری ہے یہ پاکستان کے لیے ایک اہم گول ہے کہ وہ مستقبل میں اقتصادی طور پر ایک بہتر ملک بنے کیونکہ پاکستان کے بغیر خطے میں علاقائی استحکام ممکن نہیں پاکستان کا کردار اہم ہے اگر ایسا ہوتا تو یہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ خطے کے دیگر ملکوں کے لیے بھی اچھا ہوگا لیکن آپ کو ایسے خطے کی ضرورت ہے جو اقتصادی سیاسی اور ثقافتی لحاظ سے مربوط ہو آپ کو اسی کے لیے کام کرنا چاہیے پاکستان کے معاشی چیلنجز کے لیے ایک طویل عرصے سے دہشتگردی کو ذمہ دار ٹھہرائے جاتا رہا ہے تاہم مارون وائن بام اور ندیم الحق جیسے مائرین کی رائے میں دہشتگردی کا سامنا کرنے والے کئی ممالک اس چیلنجز کے باوجود بھی ترقی کا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں نیلو فرمغل اردو وی او اے واشنگٹن امریکہ میں نشہ آور ادویات کا غلط استعمال اب منشیات سے زیادہ بڑا مسئلہ بن کر اُبھر رہا ہے اس پر ایک رپورٹ آپ دیکھ سکیں گے آج کے شو میں دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی اے وی ڈاٹ کام پر جہاں بہت سی تفصیلی رپورٹس اور منفرد ویڈیوز موجود ہیں معروف امریکی باکسر محمد علی کی اہلیہ خلیلہ کماچو علی پاکستان کے دورے پر ان کی دلچسپ سرگرمیوں کی ویڈیو آپ خود بھی دیکھئے اور دوسروں سے بھی شیئر کیجئے اور لیاری کی خواتین باکسر سے بھی آپ کو ملوائیں گے پروگرام میں آگے چل کر پہلے دیکھتے ہیں دنیا کے مختلف حصوں سے ملنے والی اہم خبروں کی ایک چھلک ورلڈ ویو میں سومالیہ کے شہر موگدیشوں میں اتواہ کے روز ہونے والے ٹرک بم دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد کم از کم دو ست چھتر ہو گئی ہے جبکہ تین سو افراد زخمی ہیں لوگوں کی بڑی تعداد نے دہشتگردی کے خلاف حادثے کے واقعے کی جگہ پر احتجاجی مظاہرہ کیا فلپان کی وزارت دفاع کے مطابق اس کی فوج نے ملک کے جنوب میں ایک آپریشن کے دوران دائش کے حمال جاکتہ گروپ ابو سیاف کے لیڑر کو ہلاک کر دیا ہے یہ دہشتگرد امریکہ کو مطوب دہشتگردوں کی لسٹ میں شامل تھا پرتگال میں گھنے جنگلات کے علاقے میں لگی آگ سے کم از کم ستائیس افراد کے حلاق ہونے کی اطلاعات ہیں جبکہ اسپین میں ایک سو تیس مختلف مقامات پر لگی آگ سے کم از کم تین افراد حلاق ہو چکے ہیں ریڈ بول ائر ریس ورلڈ چیمپنشپ کا فائنل جاپان کے پائلٹ نے جیت دیا ہے امریکہ میں ہونے والے فائنل مقابلے میں جامنی سے تعلق رکھنے والے دوہزا سولہ کے چیمپن نے دوسری اور سپین کے پائلٹ نے تیسری پوزیشن حاصل کی دائش کے خلاف مل کر لڑنے والی عراقی اور کردش پیش مرگا فورسز اس وقت کرکک شہر کے قریب آپس میں لڑ ہی ہیں عراقی حکومت کے مطابق اس وقت اس کی فوج پیش مرگا کو دھگیل کر تیل سے مالا مال شہر کرکک کے جنوب میں کئی اہم چوکیوں پر قبضہ کر کے شہر میں داخلے کے لیے تیار ہے اطلاعات کے مطابق کرکک کے قرد شہری عراقی فوج سے لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں 25 ستمبر کو نیم فود مختار علاقے عراقی کردستان میں آزادی کی حمایت میں رفرینڈم کے بعد سے بغداد اس علاقے کی سرحدوں کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے چکا ہے کرکک اس لیے بھی ایک متنازع شہر ہے کیونکہ یہاں کردی نہیں عرب بھی بڑی تعداد میں بستے ہیں اور اب ہم بات کریں گے ایک ایسے مسئلے کی جو دنیا کے کئی ملکوں میں سنگین شکل اختیار کر رہا ہے اور وہ ہے خواتین میں نشہ آور اشیاء کے استعمال میں اضافہ مردوں کے مقابلے میں خواتین میں ڈرگز کے استعمال کی وجوہات اور ان کے جسم اور ان کے زندگی پر اس کے اثرات مختلف ہو سکتے ہیں انٹرنیشنل نیرکاٹکس کنٹرول بورڈ کے مطابق ذابطی، معاشرتی اور ثقافتی وجوہات نشہ کیادی خواتین کے بہالی کراہ میں بڑی رکاوٹ ہیں مزید تفصیلات وردہ خلیل کی اس رپورٹ میں مجھے نشہ کی عادت ہو گئی جس کی وجہ سے میں جرائم اور جسم فروشی میں ملوث ہو گئی مجھے بے گھر ہونے اور بے روزگاری کے ساتھ ساتھ قانون کا سامنا کرنا پڑا قید کی سزا کاٹنے کے دوران میرے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی اور اتھارٹیز میرا بچہ مجھ سے چھین کر لے گئی ان کا کہنا تھا کہ مجھ میں ماں بننے کی صلاحیت نہیں دنیا کے ہر ملک کی تقریباً دس فیصد آبادی نشے کی عادت میں مبتلا ہے انڈرنیشنل نارکوٹیکس کنٹرول بورٹ کے مطابق ان میں خواتین کی تعداد ایک تہائی ہے جبکہ نشے کی زیادتی کے باعث خواتین کی شرائع اموات میں اضافہ ہو رہا ہے منشیات کے عادی افراد کی بحالی کے لیے کام کرنے والی لینہ کوستیوہ کا کہنا ہے کہ سٹریس اور ٹراما لوگوں کو نشے کی طرف کھینجتا ہے لیکن خواتین میں اس کی بڑی وجہ ان پر ذمہ داریوں کا بوجھ ہے یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ منشیات سے مراد روایتی نشاہ ورشیہ جیسے الکوہل، ہیروین اور میریوانہ ہیں لیکن حالیہ دور میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد علاج کے لیے استعمال کی جانے والی پین کلرز یا سٹریس یا انگزائیٹی کے لیے تجویز کی جانے والی عدویات کی عادی ہو رہی ہے مجھے ڈاکٹرز کی جانب سے دی گئی عدویات کا نشاہ ہو گیا اور مجھے پتا ہی نہیں چلا ماہرین کے مطابق نشے کے عادی افراد کی بہالی میں بڑی رکاوٹ معاشرتی روئیے ہیں لیکن ان افراد کی پریشانی بانڈنے اور ان کی حوصلہ افضائی سے انہیں اصلاح کی طرف کامزن کیا جا سکتا ہے کمیلیا کا معنی ہے کہ آپ کو بہتری کی طرف آنے کے لیے اپنا راستہ خود بنانا ہوگا کاش میں خود ہر مرد اور عورت کو ان حالات سے بچا سکتی جس سے مجھے گزرنا پڑا لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ فیصلہ ان کا اپنا ہونا چاہیے باکسنگ کو عام طور پر لڑکوں کا کھیل سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس میں طاقت لگانی پڑتی ہے سخت ٹریننگ اس کھیل کا حصہ ہے مگر پاکستانی لڑکیاں کسی سے کم ہیں کیا؟ آئے ملتے ہیں کراچی کی باکسر سے تیرہ سالہ سنہ رحیم گھر کے کاموں سے جب فارغ ہوتی ہے تو تیاری کرتی ہے اپنے ایک شوق کو آزمانے کی سنہ رحیم کا شوق دوسری رڑکیوں سے کچھ الگ ہے یہ روزانہ کراچی کے علاقے لیاری میں خواتین کے ایک باکسنگ کلپ جاتی ہے باکسنگ کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے مضبوط جسم، حاضر دماغی، سخت ٹریننگ اور ہارڈ ناماننے کی عادت اسی لیے اس کھیل کو عموماً لڑکوں کا کھیل سمجھا جاتا ہے مگر سنہ رحیم اور ان کی ساتھی باکسرز یہاں نہ صرف کوچ کی زیرے نگرانی سخت ٹریننگ کر رہی ہیں بلکہ فائٹنگ میں بھی خوب داؤ پیچ آزماتی ہیں سر پر اسکار، ہاتھوں میں سخت پوم کے دستانے یہ صرف شوق نہیں اپنے تحفظ کا خیال بھی ہے کہ یہ کم عمر لڑکیاں اس شوق سے یہاں باکسنگ کی تربیت حاصل کرنے آتی ہیں لیکن ان کے باکسنگ رنگ تک پہنچنے کا راستہ آسان نہیں تھا پابو نے پہلے منہ کیا یہی کہتے تھے کہ لیاری میں رہتی ہو لڑکی ہو کیسے باکسنگ کر پاؤ گی لیکن میں نے پاپا کو کہا کہ اگر میں لڑکی ہو گا میرے بھائی بھی باکسر ہی تھا میں نے کہا بھائی جب جا رہے تو میں بھی جاؤنا تو پاپا نے پہلے کا نہیں جانا ماشرہ کیا کہے گا لیکن میں نے کہا ماشرہ تو کچھ بھی کہے گا لیکن مجھے آگے بڑھنا ہے مجھے جانا ہے سدف سومرو یہاں اپنے شوہر سے باکسنگ کی تربیت حاصل کر رہی ہے اندر سے بہت خوشی فیل ہوتی ہے جب باکسنگ کرتی ہوں اور اپنے عزبین کے ساتھ گھر پہ ٹریننگ بھی کرتی ہوں تو یہ کہ کل رات کو ہی ٹریننگ کرتے ہیں ان کو ایک پنچ لگ گیا تھا لگ جاتا ہے کبھی ان کو کبھی مجھے یہ سمجھتی ہیں کہ باکسنگ میں نام پیدا کرنے کے خواب پر ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کے لڑکوں کا باکسنگ کلپ کے مالک اور کوچ یونس کمبرانی بلا موافضہ ان لڑکیوں کو باکسنگ کی تربیت دے رہے ہیں ان کے جنون اور محنت کو ابھی نہ تو وسائل میسر ہیں اور نہ ہی حکومت سر پرستی پھر بھی انہیں امید ہے کہ کبھی نہ کبھی ان کے محنت رنگ لائے گی اور ان کا انٹرنیشنل مقابلوں میں حصہ لینے کا خواب پورا ہوگا میں نے کہا دا پاکسانی لڑکیاں کسی سے کم نہیں آج جانے سے پہلے میں کچھ ایسے نمبرز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو جقیناً آپ کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیں گے آج دنیا بھر میں خوراک کا عالمی دن ہے اور دیکھا جائے تو ہر رات دنیا بھر میں تقریباً اسی کروڑ افراد ایسے ہیں جو بھوکے پیٹ سوتے ہیں ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں اور ان کے پاس یہ گیارنٹی بھی نہیں کہ کیا اگلے دن ان کو پیٹ بھر کھانا ملے گا یا نہیں غزائی پالیسی سے متعلق واشنگٹن کے انٹرنیشنل فوڈ پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی ایک ریپورٹ کے مطابق جنوبی ایشیا میں غزائی قلط اور بھوک کا مسئلہ پاکستان اور اس کے بعد بھارت میں سب سے سنگین ہے عالمی دارہ برائے خوراک کے مطابق دنیا بھر میں ہر سال ایک آشاریہ تین ارب ٹن خوراک کھیت سے دسترخان تک کے سفر کے دوران زائع ہو جاتی ہے اور اس کا ایک چوتھائی بھی اگر بچا لیا جائے تو دنیا میں کوئی بھوکا نہیں رہے گا ترقی وزیر اور ترقی آفتہ ملکوں میں مختلف وجوہات کی بنا پر کھانا زائع کیا جاتا ہے اس مسئلے کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں ہمیں فیس بک پیج پر ضرور بتائیے گا ہمارا ایڈرس ہے فیس بک ڈاٹ کام سلیش اردو بی اوے کل تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ